جی تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے نیا شو شروع ہونے جا رہا ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی سیزن فور میں ہم دیکھیں گے کہ بھرپور طریقے سے شو کا آغاز ہوگا اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم بادامی اور ساتھ ہی شفاعت علی بھی ہمارے ساتھ آج انہوں نے وقت نکالے اور ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے تو وسیم آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ اس دفعہ اس شو میں شفاعت علی کے علاوہ نیا کیا ہے شفاعت صاحب خود ایک بڑا زبردست ایڈیشن ہے ہر لہما پرجوش میں اور ہر لہما پرجوش میں اس دفعہ تنز مزاہ سب کچھ ہے لیکن ایک بہت نئے مختلف مناسب دیسنٹ اور پولٹیکل انداز میں ہے شفاعت صاحب کی وجہ سے اور اس کے علاوہ کل جب شو کا آغاز ہوگا تو پہلے لمحے سے لوگوں کو انداز ہوگا کہ اس میں کیا کچھ نیا ہے تو پہلے سے زیادہ فن، مستی، گامہ، موڈ ملے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ کافی کیریکٹرز بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ایسے ہی ہے کیریکٹرز تجھی کیریکٹرز کا میں کیا کہہ سکتوں دیکھیں بہت ساری شخصیات آئیں گی اس دفعہ کی ٹرانس میشن میں کیونکہ ہر لہما پرجوش میں میرے خیال میں سب ہی کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر میرے خیال میں بہت سارے سیاستدانوں کی بہت ساری شو آپ کی روپ میں سارے سیاستدان آئیں گے غالباً یہ تو وسیم میں پاکستان کے وزیراتوں کو بلا رہے ہیں بھئی ہے مردمہ پرجوش امران خان صاحب اس کا آپ کو بلا رہے ہیں وسیم بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد کیا سر آپ کا تو ویسے بھی کرکٹ سے بڑا تعلق اور آج سیاست پھر کرکٹ رہلا ہوئے ہیں کیسا آپ محسوس کریں گے مردمہ پرجوش وسیم میری یہ خواب تھی میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی ٹرانس میشن ہونی چاہیے کوئی ایسا پروگرام ہونا چاہیے جس میں کرکٹ ہو سیاست ہو اس میں کامیڈی ہو اس میں سٹائر ہو اس میں بھوشہ وانیاں ہو اس میں کھانا پکارے کی ترقیبیں ہو کسی کی شادی ہو اتنا سب تو نہیں ہم سکتا ہے لیکن آپ صحیح دکھا پڑا رہا ہے لیکن آپ کو بتا کالک کو ایلیکشن کینپینگ کر دیا تو بھی وہی پروگرام ہو آپ کو سب کچھ نوم نہیں دے سکتا ہے خانزہ بیس میں لیکن ہم صرف سیاست دان نہیں بلکہ شو بیس کی دنیا کے بہت مطابر حمزہ علی عباسی صاحب ہوں گے ہمارے حمزہ صاحب بلکم پی در شو کیسے ہیں غسیم آر بہت شکریہ آپ کا غسیم غسیم بسے آپ نے مجھے شو بیس کی دنیا لیکن میں ایک بہت مایاناز اینکر صحافی جرنلسٹ فلانتھرپس ہوں نہیں بننا تو چاہتا ہوں نا شو ہوس کرتا ہوں خصیب ایک سوال یہ بتائیے کہ حمزہ کے نیا پاکستان بننے کے بعد آپ اتنے خاموش کے ہوں ہیں بول نہیں رہے کچھ نظر نہیں آرہے دیکھیں ستیب کیا بتاؤں آپ کو نیا پاکستان جب سے بنا ہے مجھے یقین ہی نہیں آرہا کہ یہ وہ پاکستان ہے جس کا میں اپنے شو میں پرچار کرتا ہوں تھوڑا سا ٹائم لگے گا مجھے عمران خان بننے میں مشیر بننے میں نہیں میرا مجھے لگتا ہے کسی دن میری خان اترے گے اندر سمران خانہ خان صاحب کی نقل اتارتے ہیں اور وہ آپ کی طرف بولتے ہیں صاحب وہ کیسا لگتا ہے مجھے بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں کسی دن عمضہ بن جاؤں گا لیکن اس میں اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہوگی اچھا ایک چیز بڑی اپوزیشن تو ہوگی لیکن ساتھی ساتھ شیخ رشید صاحب اور بلاول کا بڑا جھگڑا چل رہے تو کچھ تصویہ کروائیں کہ اس شو میں انقریب کل آپ کو پتا چل جائے گا اس کے بارے میں کل بلاول صاحب آ رہے ہیں ہمارے پرام بہت پتا چل جائے گا آپ کچھ کہہ رہے تھے اس میں میں سرکٹ کے علاوہ ہم بھی آ سکتے ہیں آپ کے پاس بھوشوانیوں کے لیے ہم نے تو آپ کو بلا لیا بہت بہت شکریہ آپ کا عرضہ آپ نے بات کی ہے کہ آپ میرے پروگرام میں آ سکتے ہیں دیکھیں اس اسلام آباد میں اور لاہور میں اس گھتن زدہ نیٹ کے ماحول میں اگر میں آپ کے سامنے اس بار نہ آیا اگر میں نے آپ سب کو محجوز نہ کیا تو خدا کی قسم میرا نام شباز شریف بس پھر لگتا ہے ہمیں تو بلائیں گے پکا یہ سب کچھ آپ کو ملے گا یہ سب کچھ اور بہت کچھ اور اس کے ساتھ دلو جان سے آپ کراچی کنگز کو سپورٹ کریں آپ تو زہر ہے میں تو زہر ہوں میں بھی کر رہا میری تو ہرسی زہر ہے definitely definitely چلیں چلیں بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور obviously امید کرتے ہیں کہ یہ شو بہت ہی اچھا ہو اور ہر سال اچھا ہوتا ہے اور آپ کے انکلوجن سے یہ بہت ہی شاندار ہو جائے کراچی کنگز ہمارے ٹیم ہے لیکن علمہ پر جو سب کا شو ہے ہر ٹیم کا ہر شہر کا انشاءاللہ سب کی نمائندگی ہوگی انشاءاللہ definitely